بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس اچھا میں نا یہ چپٹر شروع کرنے سے پہلے نا آپ کو تھوڑا سب تاؤں ہی تھوڑی سی نا مسٹیک ہو گئی ہے وہ مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ جو آپ کا لیکچر نمبر شاید تھرٹین تھا یہ چپٹر نمبر سیکس کا جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ ان چیزوں کے پتلک جو کہ ایکس تھے یہ لاز وغیرہ what is the purpose of data protection legislation what are the principles of data protection ایکس یہ جو تھرٹین لیکچر میں یہ جو سارے ہم نے ایکس پڑے تھے نا وہ آپ کے سمارٹ سلیبز کے اندر نہیں ہیں وہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے میں نے پہلے جو چیک کیا تھا تو اس میں وہ مجھے پتہ نہیں لگا تو بعد میں جب میں سمارٹ سلیبز سیکھ کر رہا تھا تو وہ مجھے میں نے دیکھا تو یہ جو ٹوپک تھا نا چاہے جو ہم نے لیکچر نمبر تھرٹین پہ دیا تھا چپٹر نمبر سیکس کا جس میں ہم نے مختلف ایکس پڑے تھے جس میں نایٹین ایٹی کا ایکس تھا اور نایٹین ایٹی فور کا ایکس تھا نایٹین ایٹی سیمن نایٹین ایٹی ایٹ کے یہ جتنے بھی ایکس پڑا پڑے تھے وہ آپ نے یاد نہیں کرنے ہیں وہ آپ کے سمارٹ سلیبز کے اندر نہیں ہیں اور آگے جو ہم لیکچرز کریں گے باقی جتنے بھی آپ کو لیکچرز ابھی تک دلیور کی ہیں وہ آپ کے سلیبز کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو آگے جیسے ہی اب لیکچرز دلیور کیا کروں گا تو نشان بھی لگائے ہوئے تھے لیکن وہ مسٹیک ہو گئی ہے کسی نے کسی وجہ سے تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کون کون سا ٹوپی یا کون کون سا کوشٹن آپ کے سمارٹ سلیبز کے اندر نہیں ہیں تو آپ ہم اپنا چپٹر نمبر سیمن سٹارٹ کرتے ہیں جو کہہ windows operating system اس کا پہلاہ question یہ ہے وات is operating system وات is the purpose and operating system تو operating system کی طرف آتے ہیں an operating system is a system sorted پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے اس کے مطلق جو ای ٹھینک آپ کا جو فرس چیپٹر تھا اس کے اندر جب ہم نے سیسٹم سوفٹیئر پڑھا تھا تو اس وقت ہی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اپریٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ ڈریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے ہارڈ ویئر کے ساتھ وہ سسٹم کے سارے ہارڈ ویئرز کی ورکنگ اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ہی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو میں نے پہلے یہ چیز بتایا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہیومن لینگویج کو نہیں سمجھتا اس کو صرف زیرو اور ون بائنری لینگویج کی سمجھاتی ہے تو اپریٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ اس لیے ڈریکٹری جو انٹریکٹل ہوتا ہے ہارڈ ویئر کے ساتھ ہم جو بھی اسے کمانڈ دیتے ہیں وہ ہارڈ ویئر کو آگے کمانڈ دیتا ہے کہ یہ والا کام اس طرح کرنا ہے تو اب اسے بڑھتے ہیں جتنے بھی پروگرام کی ایکزیکشن ہوتی ہے وہ اپریٹنگ سسٹم کے تھوہ ہی کنٹرول کی جاتی ہے یہ بتاتوں کہ یہ چپٹر نمبر سیمن ہم نے شروع سے سٹارٹ کیا ہے اگر کسی سسٹم کے اندر اپریٹنگ سسٹم نہیں ہے ونڈو، یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ونڈو نہیں ہیں whitney نہیں ہیں یا آپ کے موبائل کے اندر اپریٹنگ سسٹم نہیں ہے یا ایپل کے اندر میک اپریٹنگ سسٹم نہیں ہے تو وہ اس کے بغیر ورک نہیں کر سکتے ہیں اپریٹنگ سسٹم ایسٹان بریان سسٹم انسٹال اپری کمپیوٹر اپریٹنگ سسٹم کو ہر سسٹم کے اندر انسٹال کرنا پڑے گا اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم انسٹال ریچہ glasses موجود ہماری یہ لوکٹس تغیریس آشت ریکھون بنیٹر و پرنٹر و موڈم ایٹی سی ٹھیک ہے یہ آپریٹنگ سسٹم ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی بھی سسٹم کے اندر دوائیسز ورک کارگیاں یا پیریفرڈ ڈوائیسی ہیں ان کو کیسے ورک ملانا ہے ہم کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے آگے جو ہے وہ ہے پرپرز آف اپریٹنگ سسٹم تو بیسیک پرپرز آف اپریٹنگ سسٹم کہ وہ کیا ہے کہ یہ ہارڈوائر اور سوٹوائر کے جو رسورسز ہوتے ہیں ان کو منیج کرتا ہے یہ رسورسز انکلوڈ پروسیسر ممیوری اور ڈک سپیس اور وہ رسورسز شامل ہوتے ہیں پروسیسر ممیوری اور ڈک سپیس کی شکل میں ٹھیک ہے دونے اپریٹنگ سسٹم جانا وہ منیج کرتا ہے یہ پروسیسٹینٹ ویر فار اپریکیشن انٹریکٹ بھی ہارڈوائر جانا یہ ہارڈوائر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اس کے لئے یوزر کے پاس ہارڈوائر کا ڈیپی نالج ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اپریٹنگ سسٹم یہ خود با خود یہ چیزیں جو ہیں وہ پر فارم کرتا ہے آگے جو ہمارا نیسٹ کیسٹین ہے وہ یہ ہے پی نمبر 206 پہ سب سے پہلے آجاتا ہے یہ یوزر انٹر فیسٹ اجاز انٹرخی کی کرتا ہے جو کہ یوزر دیکھ رہا ہے جسے یوزر استعمال کر رہا ہے وہ یوزر کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے ادھر ایٹا کو انٹر کرنا ہے انفرمیشن کو ایڈر کرنا ہے کیسے ویڈیو پلے کریں گے کیسے آپ باقی چیزیں کریں گے سسٹم کے اندر وہ ایک یوزر کے لیے ہے وہ یوزر کو نہیں پتا کہ وہ بیکنڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے ہارڈویر کیسے کام کر رہی ہے وہ سارے کے سارے ذمہ داری آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ہے جو آپریٹنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے تو ڈیفرنٹ ڈائیسوں آپریٹنگ سسٹم on the basis of interaction are graphical user interface operating system and command line operating system ڈیفرنٹ ڈائیس کے operating system جن میں ایک graphical user interface operating system ہے اور دوسرا command line operating system ہے سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں graphical user interface operating system کے مطل لگے a type of a user interface in which the user communicates with operating system by using a visual environment is called a graphic user interface اچھا جو graphic user interface ہے اس میں main چیز یہ کیا ہے کہ یہ ادھر نہ انہوں نے graphical user interface پہ جو figure windows 7 interface کی بنائی ہوئی ہے یا آپ کے جو آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں وہ گرافیکلی چیزیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں می کمپیوٹر کا آئیکن بنا ہوا ہے فائل کا آئیکن بنا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی ویڈیو ہے تو اس کے لیے اس کا آئیکن علاہدہ سے بنا ہوا ہے گرافیکلی ہر چیز ریپریزنٹ کی لی ہے تاکہ یوزر کو استعمال کرنے میں آسانی ہو ایٹ کسسٹ او وینڈو مینیوز یوزنگ آئیکن اینڈ پرنٹرز یوزر کن سلیکٹ کمانڈ فروم دی مینیوز اینڈ سلیکٹ آئیکن بائی یوزنگ آر پوائنٹنگ ڈوائس لائک ماؤس کہتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ مینیو کے ذریعے یا پوائنٹنگ ڈوائس جیسے کہ ماوس آئی ہے کی بورڈ کے ذریعے ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے جو گرافیکلی ہوتا ہے ریپریزنٹ کی گئی ہوئی ہے ماوس Difficult is used frequently in graphical user interface most of the operating system for personal computer used graphical user interface ان میں example of graphical user interface Linux Solys mac OS اس ویسے میک اپریٹنگ سیسٹم تو وہ کریکٹریسٹریک سے سم ایمپورٹنٹ کریکٹرسٹریس اور گرافیک و یوزر انٹر فیس کی گرافیکل انٹر فیسٹر گرافیکل انٹر فیسٹر اینکریز انڈر سٹیننگ اوپ یوزر دے ایزیلی انڈر سٹیننڈی انوارمنٹ کہ یہ یوزر کی انڈر سٹیننگ کو انکریز کرتی ہے اور یوزر آسانی سے اس انوارمنٹ کو سمجھ سکتا ہے گرافکل یوزر انٹرفیس بٹن، مینا رکھن اور آئیکن بٹن برمائیں گاہ آئیکن آئیکنے ہے ترانی ہے گرافکل یوزر انٹرفیس میں یہ ہے کہ سامنے چیزیں بڑھیں ہیں آپ موز کا ذریعہ سے، کی بارڈ کا ذریعہ سے یا کسی اور پوائنٹنگ ڈوائس کے ذریعے سے انہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے یوزر کو کمانڈ بغیرہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میرے کمپیوٹر کھولنا ہے تو اس کے لئے مجھے کون سی کمانڈ میں دوں گا تو میرے کمپیوٹر اوپن ہوگا یا میں نے کوئی اپنی وائٹ کی فائل یا ایکسل کی فائل کھولنی ہے تو اس کے لئے میں کون سی کمانڈ دوں گا یا کون سی کمانڈ ہے یا کون سی لائن ہے جس کو انٹر کرنے کے بعد یہ کھولیں گے یا ہارڈ ویر کیسے کم کھتا ہے یہ یوزر کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر دی جیو آئی is easier to learn the options are self-explanatory or attractive the color size and font of the graphical environment makes it more colorful and attractive next آ جاتی ہے command line operating system command line operating system کیا ہے command line operating system میں یہ ہے کہ ایک black screen ہوتی ہے اگر آپ page number 207 پر دیکھیں تو ایک black screen ہے جس میں کچھ کمانڈ دیں ہی ہے اگر اس میں اگر آپ نے می کمپیوٹر یا کوئی فائل یا اس طرح کوئی چیز کھولنی ہے تو آپ کو بقیدہ اس کی کمانڈ دینی پڑے گی اور وہ کمانڈ آپ کو ذہر ہی بات یاد ہونی چاہیے کہ ادھر اگر میں نے کوئی سی فائل پر جانا ہے وہ کیون سی ڈرائی میں پڑی ہوئی ہے اور اس کی کون سی کمانڈ ہے جس کمانڈ کے ساتھ وہ فائل اوپن ہوگی a type of user interface in which the user communicates with the operating system by typing commands with keyboard is called a command line interface the command line interface is difficult because the user has to remember commands وہی بات جو میں نے بتائی کہ کمانڈ لینجو انٹر فیس ہے وہ اس وجہ سے مشکل ہے کہ یوزر کو جو بھی یوزر ہے سیسم کو یوز کر رہا ہے اسے کمانڈ یاد رکھنی پڑے گی it generates an error if there is a slight mistake in the syntax of the command اور اگر کمانڈ کے اندر کو تھوڑی سی کوئی mistake ہوگی تو وہ error دے دے گا اور جس سے اس کو آپ اپن کرنا جانے ہو چھے اس کو اپن نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے صحیح ذریقے سے کمانڈ نہیں دی ڈوس ڈوس ڈس 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 اس لئے اس میں جو ہے وہ فائل سسٹم اور اپریٹنگ سسٹم پر زیادہ کنٹرول اصل ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو گرافیکل یوزر انٹرخیس کیونکہ یہ ایٹ پروائیڈ لیس کنٹرول اور فائل سسٹم اور اپریٹنگ سسٹم ملٹی ٹاسکنگ سم کمانڈ لائن انوائرمنٹ پروائیڈ ملٹی ٹاسکنگ بات ایٹ ڈیفیکلٹ ٹو بیو ملٹیپل ٹھینگز اون ون سکرین اور جو گرافیکل یوزر انٹرخیس اپریٹنگ سسٹم ہے اس میں کیا ہے کہ ایٹ پروائیڈ لائن انوائرمنٹ پروائیڈ ٹو بیو ملٹیپل ٹھینگز اونس سپیڈ کمانڈ لائن یوزر نید تو یوز کی ایٹ پروائیڈ ٹو ایکسکیوٹ کمانڈ اینڈ ایڈوانس کمانڈ لائن انٹرخیس یوزر کن پر فارم سمچنگ فاسر دین نا خیل変 خیل کر دین نای انٹرخیس یوزر نیا میں جو گرافیڈ ٹو بیو ملٹی پروائیڈ ہے جو گرافیڈ ہیوزر تاہر پہے ہے آخر پہ ہے سکرپس ٹو بیو ملٹی کمانڈ لائن انٹرخیس یوزر کی نظر تو یہ آج کا ہمارا لیکچر جہاں تھا کی تھا جس میں ہم نے اپریٹنگ سسٹرم کے مطلب پڑھا اس کے علاوہ یوزر انٹرفیس کے مطلب پڑھا کہ یہ کیسے کیسے کام کرتی ہیں اور ان کیسے یہ بھر کرتی ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر جہاں تک ہی تھا اور میں یہ بات پھر جو لیکچر میں شروع میں کی تھی وہ آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کا لیکچر نمبر تھرٹین تھا اور ساتھ اس کے لیکچر نمبر تھرٹین میں یہ بھی ساتھ دیکھ لیجئے گا اس میں جو ہم نے ایکس پڑھے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے وہ مسٹیک کی وجہ سے میں نے وہ لیکچر اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ اسے یاد نہیں کریں ٹھیک ہے تو آج کے لیے ہمارا لیکچر جہاں تک ہی تھا تو انشاءاللہ کل نیکس لیکچر کے لیے حضر ہوں گے اللہ حافظ